بیٹی کمیشنر بارہ مولا ڈاکٹر سید سہرش اسکر نے بیک ٹو ویلش پروگرام کے چوتھے مرحلے کے سلسلے میں نشہرہ سمیت بونیار کی متعدد پنچائیتوں کا دورہ کیا اور گرام پنچائیتوں میں چاری سرگرمیوں کا جائزہ لیا اپنے دورے کے دوران انہوں نے پی آر آئیز دورہ کرنے والے افسران اور عوام سے بات چیت کی جبکہ انہوں نے مستحقین میں لینڈ پاس بک اور گولڈن کارٹس بھی تقسیم کیے اس موقع پر ڈی سی نے ان علاقوں کے دورے پر آنے والے افسران کو فراہم کی جانے والی سہولیات کے بارے میں جانکاری فراہم کی یہاں پہ ہمارا بارک ٹو ویلیج کا پروگرام ہے فیز فور کا جس میں آج یہ دوسرا دن ہے وزٹنگ آفیسر کا تو میں بھی یہاں پہ اس لیے آئی کیونکہ یہاں کے لوگ نے بہت زیادہ انتوزیاسٹکلی پارٹسپیٹ کیا ہماری گرام سبائیں بھی ہوئی گولڈ کارٹ کی ریجسٹریشنز ہوئی ہم نے ابھی تک گیارہ لوگ جو ہیں پنچائت سے سیلیکٹ کر لی ہیں جن کو سیلف ایمپلائمنٹ کے لیے جے کے بانک سے ہم نونز بھی دیں گے اور بیس ایسے بچے بھی سیلیکٹ کیے ہیں جن کو سکیلنگ کرائی جائے گی اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے ڈیفرنٹ پروگرامز چل رہے ہیں ڈیفرنٹ سکیمز چل رہی ہیں ڈپارٹمنٹ کی اس کے بارے میں بھی جانکاری دی گئی وزٹنگ آفیسر نے یہاں کی جو دکتیں پریشانیاں لوگوں کی ہیں وہ بھی سنی اور جو پرانے باکٹو ویلیج میں کام وام ہوئے ہیں ان کے بارے میں جانکاری حاصل کی اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیفرنٹ یہاں کی انفرسٹرکچر ہے اس کو بھی دیکھا اور جو ان کی کچھ ڈیمانڈ ایسی تھی جن کو ڈسٹرک لیول پہ یا سٹرک لیول پہ کیا جا سکتا تھا اس کو بھی نوڈنگ کیا گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ لوگ کافی خوش ہیں اس بات پہ کی جو ہماری بیسک پرپس تھا باکٹو ویلیج کا جس میں لوگوں کی پارٹسپیشن ہونی چاہے پلان بنانے میں پچانس سٹھ لاکھ روپے جو ہمارے ایک ایک پنچائت کو سرکار دے رہی ہے تھرڈ تیر بننے کے بعد چاہے وہ ایریا ڈیویلمنٹ گرانٹس ہو بی ڈی سی گرانٹس ہو یا سرپنچ کے گرانٹس ہو اس کو کیسی اٹلائز کرنا ہے اس سے پھر فائنیلی بلوک لیول پہ اور ڈسٹرک لیول پہ پلان کیسے بننا ہے وہ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے آہستہ آہستہ ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے